صرف جمعہ ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گیارہ بجے سے مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے گیارہ بجے سے مسجد بھر گئی جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوتلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لئے کوئی میٹنگ کی ہے نہیں میرے بھائیو سماج کا یہ بڑا حصہ ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی یعنی وہ بعد میں آیا تھا حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نہ وہ پوری کرے گا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا یہ بعد میں آیا پھر دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے پتا چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی یعنی ایک مل گئی تھی ایک پڑھ لی اور ایک بات میں پوری کر لی حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا جب باہر نگلے تو خفیہ جو سی آئی ڈی ہوتی ہے خفیہ سی آئی ڈی جو گپت طریقے سے پتہ لگا کہ خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کی خلاف یہ لوگ ہیں یہ سڑین ترچ رہے تو خفیہ سی آئی ڈی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو وہ کہاں ہاں دیکھا اس کا نام ڈائیری پہ نوٹ کرو سی آئی ڈی نے نوٹ کر لیا کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا یہ روز دیر سے آتا ہے یہ آج ہی دیر سے آیا ہے نظر رکھنا میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا اگر یہ تین دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا سی آئی ڈی نے کہا کیا سزا دیں گے کہا میں اس کا داہنہ ہاتھ کار دوں گا اور بایاں پیر یا داہنہ پیر کار دوں گا اور بایاں ہاتھ ہم اس کا ایک ہاتھ کار دیں گے اور اس کا ایک پیر کار دیں گے اگر داہنہ ہاتھ کار دیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کار دیں گے تو داہنہ پیر اس کو خلاف سے ہم کار دیں گے ہم اس کو یہ سزا دیں گے کہا میر المومنین کیوں کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں کہ منافقوں کی اوپر دو نمازیں بڑی ابھاری ہوتی ہیں ایک عشاء کی اور ایک فجر کی وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں اگر یہ دو دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے تین دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی وہ بھی ایک رکعت ایک رکعت صرف جمعہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کے نہیں ہیں اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی ایک رکعت چھوٹی تھی نماز تو مل گئی تھی ایک رکعت تو ملی تھی ایک رکعت بعد میں پوری کر لی پیشاپ پائے کھانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے موبائل کا زمانہ نہیں تھا الارم کا زمانہ نہیں تھا آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرینوں پیشاپ کرنے جانا پڑتا ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن حضرت عمر نے فوراں سزا نہیں دی کہا ہو سکتا ایسا اس لیے آج دیر ہو گئی ہو لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا روز دیر تھوڑی ہوگی اگر منافقت اس کے اندر آگئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا اور تین دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کٹ دوں گا اور ایک پیر کٹ دوں گا درہا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھاکیں اور دیکھیں سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گیارہ بجے سے مولانا جرجیس آپ خطبہ دیں گے گیارہ بجے سے مسجد بھر گئی جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے پہلی صف میں بیٹھا سعودی عرب کو رومال ڈالا گیا جنت الفردوس بھی لگایا خوشبو آ رہی ہے پہلی صف میں بیٹھا وہ ہے بچارہ سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے اور جمعہ کے دن نماز پڑھ کے نکلا داڑی پہ ہاتھ کرتے ایسا لگ رہا جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے سماج کے لوگ میٹنگ کریں بتائیں ان پہ نمازیوں کے لیے آپ کے ہاتھ کتنے ایکشن لیے گئے کتنے ایکشن آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ شرابیوں پر ایکشن نہیں جواڑیوں پر ایکشن نہیں صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے وہ اندر سے برہنہ ہوں گی اندر سے ننگی ہوں گی دیکھ لیجی آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ جو غیر شادی شدہ ہے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں آستینیں کھلی ہوئی ہیں دوبٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا اللہ کی رسول جب مہراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لکا دیا گیا جہنم کے اندر اور ان کو الٹے الٹے ان کو گھمایا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ پیچھے سے بان دیا گئے ہیں اور ان کے دونوں سینوں میں عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر دھونک دیا گئے ہیں یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے یہاں سے کھنجر ڈالا یہاں نکالا گیا ہے پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چوب ہو دیا گئے ہیں جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی اپنے بالوں کو دپٹے سے نہیں ڈھاکتی تھی اپنے سر پر اوڑنیاں نہ ڈالا کرتی تھی اپنے سروں پر اوڑنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی بازار میں اسکولوں میں کالیجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گئے ہیں یہ اپنے سینوں پر اوڑنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا غیر مرد ان کے سینے پر نظر ڈالا کرتے تھے آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر بھوگ دیا گیا ہے ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائیں ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھو جائیں ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑنیاں اور دھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں فرمایا ایک جیسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ممیلات ان وہ مائلات لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی اتنا میک اپ کریں گی لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپشٹک بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپشٹک ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپشٹک میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھش جائیں گی یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی جنت میں داخلے کے لئے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے پردہ ضروری ہے حضرت فاطمہ کا انتخال گا وقت آیا تو رو رہی تھی کہا علی نے کیوں رو رہی ہو ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے کہا علی میرے شوہر میری ایک وسیعت ہے اس کو یاد رکھنا بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو بتاؤ کیا وسیعت ہے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا دن میں نہیں عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا دن میں نہیں حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مسئیبت میری اوپر ڈال دی مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد دفن کیا جائے گا زہر میں انتقال ہوتا ہے تو اثر میں اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے فرمایا آئے علی آئے میرے شوہر میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں لے جانا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر برد کی نظر پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھیں میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے حضرت فاطمہ کی یہ نفیات تھپل بار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے موہ پر ہماری عورتوں کے موہ پر غور کریں مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پر پڑی ہو اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹریسٹ نہیں لیتا ہے لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے ایک طرف اس پردے کو دیکھئے اور ایک طرف ہمارا سماج ہماری سوسائیٹی اور اس سوسائیٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں آوارہ بھیڑوں کو دیکھئے آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں آوارہ بھیسیں آوارہ بکھنیاں آوارہ بھیڑیں ان کو کہنا پڑ رہا ہے آپ کیا مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر قرآن نے بھی چوپائیوں کی مثال دی ہے یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن انسان کو اللہ چوپائیوں کی طرح کہہ سکتا ہے اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اوٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکھنی کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا کوئی غلط نہیں کیا ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے میرے بھائیو ایک بچ کر دو منٹ ہو چکا ہے مجھے کہا گیا پہلے آپ کو نو بجے ٹائم دے دیا جائے گا میں نے سوچا گیارہ بجے ختم ہو جائے گا لیکن گیارہ بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ دیور دو گھنٹا تو مول نہیں تھا بول دیا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما ہم جمعہ مسلمانوں کو ایک پلیڈ فارم پر قائم کر دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ